الحمدللہ الحمدللہ حمد الشاکرین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم نبیین امام المتقین اکرام الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین سیدنا ومولنا محمد المغعوسی رحمتاً للعالمین وعلیٰ آلیٰ تیبین الطاہرین واصحابه الراشدین المہدیین وعزواجه طاہرات امہات المؤمنین وعولیاء امته الواصلین وعلماء علماء علماء راسخین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْدُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْدُ برادرانِ اسلام اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں درسِ حدیثِ پاک کی اس محفل میں شمولیت کی توفیق عطا فرمائیں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا یہاں جمع ہونا ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائیں آج کے درسِ حدیثِ پاک میں میں آپ احباب کے سامنے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے موضوع پر گفتگو کروں گا کہ ہماری شریعت کیا ہمیں اس چیز کا حکم دیتی ہے کہ ہم خود ہی نیکی کے کام کریں اور دوسروں سے کوئی تعلق اور خیرخواہی نہ رکھیں یا پھر ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ خود بھی نیک بنیں اور دوسروں کو بھی نیک بنائیں خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی برائی سے بچائیں معاشرے میں برائی کی عوست بڑھنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے اور نیکی کو پھیلانے کی کوشش نہیں کرتے اپنی حد تک تو ہم برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کو پھیلانے کی نیکی کو پھیلانے کی کوشش ہم نہیں کرتے ہیں تو آج میں آپ کے سامنے امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے موضوع پر گفتگو کروں گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق اتافہ قرآن مجید فرقان حمید کے چند کلمات اور ایک حدیث پاک خطبہ کے دوران میں نے تلاوت کی ہے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْدْهُمْ اَوْلِيَا وَبَادٍ مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں مومن مرد آپس میں ایک دوسرے کے خیرخواہ ہیں دوست ہیں اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی خیرخواہ ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے والی ہیں بیان فرمایا کہ ایمان کا رشتہ دوستی کا رشتہ ہے ایمان کا رشتہ خیرخواہی کا رشتہ ہے اب اس خیرخواہی کا ایک تقاضہ بیان کیا کیونکہ کوئی دوست ایسا نہیں جو اپنے دوست کو ڈوبتا ہوا دیکھے اور بچانے کی کوشش نہ کرے کوئی دوست ایسا نہیں جو اپنے دوست کا نقصان ہوتا ہوا دیکھے اور اسے نقصان سے بچانے کی کوشش نہ کریں اگر تو کوئی ایسا دوست ہے جو اپنے دوسرے دوست کا نقصان ہوتا دیکھ رہا ہے اور اسے بچانے کی کوشش نہیں کرتا تو پھر وہ دوست نہیں ہے پھر وہ خیرخواہ نہیں ہے بلکہ سچا دوست وہی ہے جو اپنے دوست کو بچاتا ہے جو اس کی بھلائی چاہتا ہے جو اسے اگر فائدہ نہ پہنچا سکے تو نقصان سے ضرور بچاتا ہے یہاں قرآن مجید نے ابتدان تو یہ فرمایا کہ مومن ایک دوسرے کے دوست ہیں خیرخواہ ہیں بھائی ہیں اور اس کا تقاضہ آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں بیان کیا یا مرون بالمعروف وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں وَيَنْحَوْنَا عَنِلْ مُنْكَرْ اور برائی سے روکتے ہیں تو سچا دوست وہی ہے جو اپنے دوست کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے اور اگر کوئی دنیاوی معاملات میں تو اپنے دوست کے ساتھ دوستی نباتا ہے دنیاوی معاملات میں تو اس کے ساتھ وہ اپنے دنیا داری کے تقاضے نباتا ہے لیکن اسے نیکی کی رغبت نہیں دلاتا اور برائی سے روکتا نہیں تو قرآن مجید کی روح سے وہ اس کا سچا دوست نہیں ہے قرآن مجید کے نزدیک وہ اس کا سچا خیرخواہ نہیں ہے اگر آپ اپنے دوست کی دنیاوی بلائی چاہیں اور اخروی بلائی نہ چاہیں تو پھر آپ سچے دوست نہیں سچا دوست وہی ہے جو اپنے دوست کی اخروی بلائی قیامت کے میدان کی کامیابی کا خیرخواہ اور خواہش مند ہوتا ہے اس لیے قرآن مجید نے بتایا کہ دنیا داروں کی دوستیاں تو دنیا تک ہیں قیامت کے دن ان کی دوستیاں ٹوٹ جائیں گے رشتے ایک دوسرے سے جان چھڑائیں گے ماں باپ اولاد سے دور بھاگیں گے لیکن اس دن بھی تقوی والوں کی دوستی قائم رہے گی اس دن نفسہ نفسی کے عالم میں جب دوست ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے تو جن کی دوستی اللہ کے لیے تھی وہ ایک دوسرے سے دور نہیں بھاگیں گے ان کی دوستی اس دن بھی قائم و دائم رہے گی اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت اعلان کریں گے این المتحابون فیع این المتجالسون فیع کہاں ہیں وہ لوگ جن کی دوستی میری وجہ سے تھی جن کا آپس کا تعلق میری وجہ سے تھا جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے محفلیں اور مجلسیں منقت کرتے تھے تو میری وجہ سے یعنی جن کی دوستی کی بنیاد دین پر ہے جن کی دوستی کی بنیاد غلامی رسول پر ہے جن کی دوستی کی بنیاد محبت اولیاء پر ہے یہ ساری دوستی اللہ کے لیے ہے یہ سارے تعلق آپس میں اللہ کی رضا کے لیے ہیں تو فرمایا این المتحابون فیع کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں آپس میں تعلق رکھتے تھے تو میری وجہ سے آج میں نے ان پر دوزخ حرام کر دیا ہے لوگ خرشید قیامت کی دھوب کا شکار ہیں اور میدانِ معاشر میں جل رہے ہیں فرمایا انہیں میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا جن کا باہمی تعلق میری وجہ سے تھا میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا تو دوستی وہی ہے جس میں خیرخواہی کا جذبہ ہو اور خیرخواہی سب سے بڑی یہ ہے کہ آدمی اپنے دوست کو قیامت کی عذاب سے بچائے آدمی اپنے تعلق والوں کو قیامت کی دھوب سے بچائے یہ سب سے بڑی خیرخواہی اور اگر کوئی آدمی دنیاوی تقاضے نبھائے اور دین کی تبلیغ نہ کرے تو گویا وہ اپنے دوست کا سچا خیرخواہ نہیں دیکھیں کسی کھانے میں زیر ملا ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے کس کھانے میں کھانا پکانے والے نے زیر ملا دیا ہے وہ کھانا کوئی آپ کے دوست کے سامنے رکھ دے اور وہ اسے کھانے لگے تو اگر آپ سچے دوست ہیں تو پھر اپنے دوست کو کھانا کھانے سے رکیں گے اسے کہیں گے کہ یہ کھانا نہ کھاؤ اس میں زہر ملا ہوا ہے اور اگر آپ کو اس کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں یا پھر آپ نہیں چاہتے کہ وہ زندہ رہے تو پھر بے شک آپ اس کو کھانا کھانے دیں پھر آپ اسے نہیں رکیں گے امام غزالی نے اس کی یہ مثال دی کہ اگر آپ کا دوست کوئی لباس پہن رہا ہے اور اس لباس کے اندر کوئی بچھو ہے کوئی زہریلا کیڑا ہے جو ڈنگ مار سکتا ہے آپ کا دوست وہ کمیز پہننے لگا لباس پہننے لگا تو آپ اس کو وہ لباس نہیں پہننے دیں گے بلکہ اسے بتائیں گے کہ اس لباس کے اندر بچھو ہے اس کے اندر کوئی زہریلا کیڑا ہے پہلے کپڑوں کو صاف کر لو پھر پہننا تو دوستی کا تقاظہ یہ ہے کہ ہم اپنے تعلق والوں کو نقصان سے بچائیں اگر ہم انہیں نقصان سے بچانے کی فکر نہیں کرتے تو پھر ہمارے تعلق میں کسی جگہ کمی دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم اپنے تعلق والوں کو اپنے مومن بھائیوں کو اپنے برادران اسلام اور برادران طریقت کو اگر ہم نقصان سے بچاتے ہیں تو گویا ہم اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں اگر ہم اپنے دوستوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے آپ کو نیکی کی تلقین کر رہے ہیں اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی حضور نے ارشاد فرمایا تم اگر کسی کشتی میں سفر کر رہے ہو اور ہر آدمی کی اپنی ایک جگہ مخصوص ہے کہ یہ فلان آدمی کی جگہ ہے یہاں کسی دوسرے نے نہیں بیٹھنا ایک آدمی جب کشتی بالکل این دریا کے درمیان ہے ایک آدمی اٹھ کے اپنی جگہ کو کلہاری سے کاٹنے لگا توڑنے لگا تو کیا دوسرے مسافر بے فکر ہو کے بیٹھے رہیں گے کہ کوئی بات نہیں یہ اس کی اپنی جگہ ہے کشتی میں یہ بے شک اس کو کاٹ لیں وہ مطمئن ہو کے نہیں بیٹھیں گے ان کو پتا ہے کہ اگر اس نے کشتی کے درمیان یہاں سوراخ کیا پانی کشتی کے اندر آئے گا اور جب پانی کشتی کے اندر آئے گا تو اکیلا یہ نہیں ڈوبے گا بلکہ ہم سارے ڈوبیں گے اس لیے وہ اس کو روکیں گے کہ تم یہاں سوراخ نہ کرو تم کشتی کو نہ توڑو نہ کٹو اگر وہ اس کو کشتی توڑنے سے اس میں سوراخ کرنے سے روک رہے ہیں تو گویا اپنی زندگی بچا رہی ہے اور اگر وہ اس کو نہ روکیں اس کی پرواہ نہ کریں تو گویا وہ بھی ڈوبے گا اور جو بے فکر ہو کے بیٹھے رہے تھے وہ بھی ڈوبیں گے آج ہم برائی پھیلتے ہوئی دیکھیں اور اس کو روکیں نہ تو کل ہمارے گھروں تک بھی وہ برائی پہنچ جائے گی کل ہماری اولادیں بھی ان گناہوں کا شکار ہو جائیں گی کل ہمارے گھروں تک بھی گناہوں کی وہ نہوست پہنچ جائے گی اس لیے جب ہم دوسروں کو گناہوں سے بچا رہے ہیں انہیں لیکی کی رقبت دے رہے ہیں تو گویا اپنے آپ کو بچا رہے ہیں امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دعا فرمایا کرتے تھے الہی میرے دوستوں کو نیک کر دیں الہی میرے دوستوں کو نیک کر دیں کسی نے پوچھا حضرت اپنے لئے دعا نہیں کر رہے ہیں دوستوں کے لئے کیوں دعا کر رہے ہیں کہ الہی دوستوں کو نیک کر دیں تو امام شافعی نے فرمایا اگر میرے دوست نیک ہوں گے تو میں بھی نیک ہوں گا چونکہ میرا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے اور صحبت سے مجلس سے آدمی متاثر ہوتا ہے اس لیے صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ تمہارا جس آدمی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہو یہ ضرور دیکھو کہ تم کس کے ساتھ بیٹھتے ہو اس کی مجلس اس کی صحبت غیر مرعی طور پر غیر محسوس انداز میں دلوں کو متاثر کرتی ہے تو جب ہم دوسروں کو نیکی کی تعلیم دیں برائی سے روکیں تو گویا ہم اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہیں اپنے گھروں کو محفوظ کر رہے ہیں لیکن اگر ہم چشم پوشی سے کام لیں برائی ہو رہی ہے اور ہم پرواہ نہ کریں تو گویا کسی نہ کسی درجے میں ہم اس برائی سے مطمئن ہیں اگر برائی ہو رہی ہے اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہم سنتے ہیں کہ فولا آدمی نے برا کام کیا اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ہم اسے روکنا چاہیں روک سکتے ہیں لیکن ہم روکتے نہیں سن کے بھی ہم بہرے بن جاتے ہیں اپنے کسی دوست کی برائی کوئی برا کام سن کے بھی ہم بہرے بن جاتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس آدمی کے کان کٹے ہوگی وہ بہرہ ہوگا وہ کہے گا دنیا میں تو میں سنتا تھا آج میں بہرہ کیوں ہو گیا ہوں میرے کان کام کیوں نہیں کر رہے تو فرشتیوں سے کہیں گے دنیا میں تو اپنے دوست احواب کے برے کاموں کا ذکر سنتا تھا اور انہیں ناراض نہیں ہوتا تھا انہیں تو نیکی کی تعلیم نہیں دیتا تھا وہاں تو بہرہ بن گیا تھا اس کی سزا میں اللہ نے آج تجھے بہرہ کر دیا ہے بعض برائیاں ہم سنتے ہیں لیکن ہم بہرے بن جاتے ہیں ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہوتی اس لیے قیامت کے دن اس آدمی کو یہ سزا ملے گی کہ وہ بہرہ اٹھایا جائے گا اس کے کان کٹے ہوئے ہوں گے کہ وہ اٹھایا جائے گا اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کئی انسان ایسے ہوں گے جنہیں بندر اور خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا وہ عرض کریں گے یا اللہ ہمارا گناہ کیا ہے کہ چہرے بگاڑ دیئے گئے جواب ملے گا تمہارا تعلق ان لوگوں سے تھا جو علیل اعلان گناہ کرتے تھے جو علیل اعلان برائیاں کرتے تھے ان کے ساتھ تمہارا تعلق تھا لیکن تم نے ان کو سمجھایا نہیں میرا پیغام ان تک نہیں پہنچایا میرے لئے تم انہیں ناراض نہیں ہوئے تم نے دنیاوی تعلق ان سے رکھے اور انہیں نیکی کی تعلیم نہیں دی برائی سے نہیں رکا اس بری دوستی کی وجہ سے اس برے تعلق کی وجہ سے تمہارے چہرے بگڑ گئے اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر برے آدمیوں کے ساتھ دوستی کی وجہ سے جو علیل اعلان گناہ کرتے ہیں ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے چہرے بگڑ جائیں گے تو جو خود برے کام کرتے ہیں ان کے چہروں کی حالت کیا ہوگی جو خود برے کاموں میں ملوث ہیں ان کے اپنے چہروں کی حالت کیا ہوگی یہ وہ چند احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی اقوال صحابہ بیان کیے جن سے عمر بالمعروف کی اہمیت پتا چلتی کہ اگر ہم دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا چھوڑیں گے تو اس کی سزا کیا ملے گی حدیث پاک میں آتے ہیں حضور فرماتے ہیں اگر تم عمر بالمعروف چھوڑ دو پھر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا اور ایک حدیث پاک میں فرمائے اگر تم عمر بالمعروف چھوڑ دو تو پھر تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے یہ اس بات کی سزا ہوگی کہ تم نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا چھوڑ دیا ہے اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی عمر بالمعروف اور نہیں انعلم انکر کرتا ہے تو پھر اس کو جزا کیا ملے گی ثواب کیا ملے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا کون امام مالک جو مفتی حرمین ہے کون امام مالک جو عالم مدینہ ہیں کون امام مالک جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان قریب لوگ اپنے اونٹھوں کے جگر پگلا دیں گے علم کی تلاش میں لوگ نکلیں گے اور اپنے اونٹھوں کے جگر پگلا دیں گے لیکن انہیں عالم مدینہ سے بہتر کوئی عالم نہیں ملے گا یہ حضرت امام مالک کی تعریف تھی فرمایا عالم مدینہ سے بہتر انہیں کوئی عالم نہیں ملے گا حالانکہ وہ اپنے اونٹھوں کے جگر پگلا دیں گے عالم کی تلاش میں کون عالم مدینہ کون امام مالک جو ساری زندگی مدینہ منورہ میں رہے لیکن مدینہ منورہ کی حدود کے اندر پیشاب نہیں کیا وضوح توڑنا ہوتا تھا تو حدود مدینہ سے باہر جا کے توڑتے تھے جنہوں نے زندگی مدینہ منورہ میں گزاری پر ساری زندگی مدینہ منورہ کی حدود کے اندر سواری پر سوار نہیں ہوئے سواری پر نہیں بیٹھے فرماتے جس زمین میں میرے آقا آرام فرما ہے میں اس زمین کو اپنی سواری کے پیروں سے روندوں رہے ساری عمر مدینہ شریف اور حجاز میں رہنے کے باوجود حاج صرف ایک کی ہے دوسرا حاج نہیں کیا لوگ پوچھتے حضرت آپ حاج کرنے نہیں جاتے فرمایا جو حاج فرض تھا وہ میں نے کر لیا اب دوسرا حاج کرنے اس لیے نہیں جاتا کہیں مدینہ منورہ سے باہر نکلو مجھے موت نہ پا جائے کہیں میری قبر مدینہ منورہ سے باہر نہ بن جائے میری خواہش ہے میری قبر مدینہ منورہ کے اندر بنیں میری قبر حضور کی زمین کے اندر قدمین شریفین میں بنیں اور آج امام مالک کی قبر جنت البقی میں ہے اور امام مالک کی قبر کے پاس جنت البقی میں کھڑے ہو کے گمبدِ خضرہ شریف کی طرف دیکھیں تو این حضور کے قدموں میں امام مالک کی قبر بنی ہوئی حشر تک حضور کے قدموں میں وہ لیٹ گئے ان کا جذبہ قبول ہو گیا کون امام مالک جن کے بارے میں مفسرین و محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام زرکانی نے لکھا ہے کہ امام مالک کی یہ شان ہے فرماتے ہیں زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں جس رات مجھے حضور کی زیارت نصیب نہ ہوئی بعض لوگوں کو ستر مرتبہ زیارت ہوئی کسی کو چہتر مرتبہ ہوئی کسی کو سینکڑوں مرتبہ زیارت ہوئی لیکن امام مالک فرماتے ہیں میری زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں جس رات مجھے حضور کی زیارت نصیب نہ ہوئی اتنے حضوری تھے اتنے کامل تھے اور جب درس حدیث دیتے تھے تو اس جگہ بیٹھ کے دیتے تھے جہاں حضرت فاروق عاظم بیٹھ کے فیصلے فرمایا کرتے تھے حضرت فاروق عاظم والی جگہ بیٹھ کے درس حدیث دیا کرتے تھے امام مالک نے اپنی زندگی میں جو سب سے آخری حدیث روایت کی ہے وہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کو یعیاء بن یعیاء سمہودی نے اپنی کتاب تاریخ کے اندر نگل کی ہے اور یہ تیونس کے بہت بڑے عالم تھے اور تیونس میں یہ بہت بڑے عالی سرکاری عوضے پہ بھی فائز رہے یعیاء بن یعیاء سمہودی اور یہ شاگرد ہیں امام مالک کے امام مالک کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے درس حدیث لیا ہے یعیاء بن یعیاء سمہودی کہتے ہیں کہ جب امام مالک کا وصال ہوا دیڑھ سو علماء امام مالک کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے امام لیٹے ہوئے ہیں لکاہت کی وجہ سے آنکھیں نہیں کھول رہے یعیاء کہتے ہیں میں بالکل امام کے قریب ہو کے بیٹھا تھا دوسری صدی حجری میں انہوں نے یہ کتاب لکھی اور ذرا دیکھیں دوسری صدی حجری کے مسلمانوں کا عقیدہ کیا یہ تاریخ انہوں نے دوسری صدی حجری میں لکھی ہے اور لکھتے ہیں میں امام کی چار پائی کے قریب ہو کے بیٹھا تھا تاکہ امام اگر آنکھ کھلے تو نظر سب سے پہلے میرے چیرے پر پڑے اور اس حالت میں امام اگر مجھے دیکھ لے گے تو میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا ان کی ایک نظر مجھ پر پڑ جائے گی تو میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا کیوں اس لیے کہ ان کا آخری وقت قریب ہے نظر کی حالت ہے ان پر اللہ کی رامتیں نازل ہو رہی ہیں اگر یہ رحمتوں والا شخص مجھے دیکھ لے گا میں بخشا جاؤں گا اولیاء کرام کی نگاہ کا اجاز دوسری صدی ہجری کے جو ہے وہ محدث اور مورخ اپنی کتاب میں لکھ رہے کہتے ہیں میری نیت خدا نے پوری کی امام مالک نے آنکھ کھولی تو میں چاہتا تھا کسی اور کو نہ دیکھیں پہلے مجھے دیکھیں تو اس لیے میں بول پڑا امام کیا حال ہے آپ کا کیا حال ہے یہ بولنے کا مقصد یہ تھا میری آواز سنیں تو میری طرف متوجہ ہو جائیں امام نے میری طرف دیکھا فرمایا اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے جس کے حکم سے میں زندہ رہا اور جس کے حکم سے آج دنیا سے جا رہا اس کا شکر ہے جس نے زندگی دی اس کا شکر ہے جو آج موت کے دروازے سے گزار رہا ہے پھر امام مالک اٹھ کے بیٹھ گئے اور دمام علماء سے جو ڈیڑھ سو علماء بیٹھے تھے ان سے کہا تم بھی دوزانو ہو کے باعدب ہو کے بیٹھ جاؤ انہوں نے عرض کیا حضرت آپ نزہ کے عالم میں تکلیف کے عالم میں ہیں تو بیٹھ کیوں رہے ہیں فرمایا میں چاہتا ہوں ساری عمر حدیثیں بیان کرتا رہا ہوں چاہتا ہوں روح نکلے تو میری زبان پہ حدیث مصطفی میری روح نکلے تو فرشتے لکھیں میرے نامہ اعمال میں جو آخری عمل ہو وہ یہ ہو کہ مالک حضور کی حدیثیں بیان کرتا وہ دنیا سے آیا ہے میرے نامہ اعمال میں آخری عمل یہ ہو کہ مالک حدیثیں بیان کرتا وہ دنیا سے آیا ہے اس لئے میں حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں شاگرد عدب سے بیٹھ گئے امام نے اپنی سند سے حدیث بیان کی حدہ سنہ اپنی سند سے کہ مجھے فلانے بتایا فلانے فلان سے پوری سند ذکر کرنے کے بعد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص کسی بے کسی جاہل کو نماز کے مسئلے سکھا دیتا ہے اسے ساری دنیا کی دولت صدقہ کرنے کا سواب مل جاتا ہے دنیا میں جتنی دولت ہے وہ ساری دولت صدقہ کرنے کا اسے سواب مل جاتا ہے اس کے بعد فرمایا حضور کا ارشاد ہے جو کسی کی دینی الجن دور کرتا ہے اسے سو حج کرنے کا سواب ملتا ہے یہ وہ آخری حدیث ہے جو امام مالک روایت کر رہے تھے اور روح ان کے جسم سے پرواز کر گئی فرمایا جو کسی کی دینی الجن دور کرتا ہے یعنی کسی آدمی کو دینی مسئلہ پتا نہیں وہ پریشان ہے کہ اس کا حل پتانی کیا ہے میں نے نماز اس طرح پڑھنی ہے یا اس طرح پڑھنی ہے ہاتھ ناف کے نیچے رکھنے ہیں یا ہاتھ سینے پر باندھنے ہیں وہ پریشان ہے وہ مسئلہ سلج نہیں رہا تو وہ کسی عالم کے پاس آتا ہے اس کے پاس آتا ہے جس کو اس مسئلے کا پتہ ہے اور وہ آدمی کسی دوسرے کی دینی الجن دور کرتا ہے تو فرمایا جس نے کسی کی دینی الجن دور کر دی اللہ اسے سو حجوں کا سواب بتا فرمی اور اس پر پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں کہ سو حج ایک مسئلہ بتانے پر یاد رکھیں جس رب نے سواب دینا ہے اس نے مجھ سے یا آپ سے لے کے نہیں دینا ہمارے سواب میں کمی کر کے کسی کو نہیں دینا بلکہ اس کے خزانے اتنے ہیں وہ جتنا بھی دے خزانے تھوڑے نہیں ہو سکتے ختم نہیں ہو سکتے اس لئے یہ فرمایا سو حجوں کا سواب اگر تم کسی کی دینی الجن دور کر دو اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں لکھا کہ جو آدمی اس نیت سے چلتا ہے کہ فلان جگہ جا کے میں کسی اپنے دوست کو کسی مسلمان بھائی کو دین کی بات بتاؤں اسے عمر بالمعروف کروں نہیہ للمنکر کروں برائی سے روکوں اس نیت سے جب وہ نکلتا ہے تو ایک قدم پر اللہ اسے ایک سو سال کی نفلی عبادت کا سواب بتاؤں ایک سو سال کی نفلی عبادت کا سواب اللہ تعالی اسے عطا فرماتے ہیں جب وہ کسی کو دینی مسئلہ سمجھانے کے لیے چلتا ہے اور اگر دینی مسئلہ سننے کے لیے آتا ہے تو اس کو صاحب روح البیان اللہ اسماعیل حقی نے نکل کی ہے کہ حضور کی حدیث پاک ہے وہ آدمی زمین پہ چل رہا ہوتا ہے دینی مسئلہ سیکھنے کے لیے زمین اس کی بخشش کے لیے دعا کر رہی ہوئی اور اس کے ایک قدم پر اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک شہر تیار فرماتے تھا ہے اس کے ایک قدم پر اللہ تعالی اتنی انعیات فرماتا ہے تو عمر بالمعروف نہ کرنے کی جہاں سزا ہے وہاں عمر بالمعروف کرنے کا ثواب بھی شریعت نے بیان فرمائے ہیں سلیم بن منصور رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد منصور بن امار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے وائز تھے وائز کہتے تھے وصال ہو گیا تو سلیم بن منصور کہتے ہیں میں نے بعد از وصال ان کو خواب میں دیکھا پوچھا ابا جان بتائیں قبر میں کیا حال ہوا تو فرمانے لگے بڑے سخت سوال ہوئے اور میں سوالوں کے جواب تو دے رہا تھا لیکن ڈر رہا تھا کہ میرے عمل اس میار اور پیمانے کے نہیں کہ میں بخشا جاؤ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتو اسے تنگ نہ کرو میں نے اس بڑے کو بخش دیا ہے میں نے اس بڑے کو بخش دیا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں منصور بن امار کہتے ہیں میں نے عرض کیا الہی کس سبب سے بخشا گیا کس سبب سے کرم ہوا فرمایا یاد کر ایک دن تو فلاں مجمع میں واز کر رہا تھا اور تیرے واز میں رکت آ گئی سوز آ گیا اور اہل مجمع کے کئی افراد رونے لگ گئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ایک آدمی ایسا تھا جو آج تک کبھی میرے لئے رویا نہیں تھا وہ بھی تیرا واز سن کے رونے لگ گئے جو آج تک میرے لئے کبھی نہیں رویا تھا میری محبت میں وہ کبھی نہیں رویا تھا تیرا واز سن کے وہ بھی رونے لگ گیا اس ایک کے صدقے میں نے تیرے سارے مجمع کو بھی بخش دیا تھا اور تجھے بھی بخش دیا تھا اس کی آنسووں کے صدقے جو اس دن پہلی مردبہ میرے خوف سے رویا تھا میری محبت سے رویا تھا میرے تعلق سے پہلی مردبہ رویا تھا رویا تیرا واز سن کے تھا اس لئے میں نے تجھے بھی بخش دیا اور اس محفل میں جتنے اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں سب کو بخش دیا اس لئے آلِ اسلام کی محفلوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ محفل میں اگر کسی ایک پہ کرم ہو رہا ہو تو پوری محفل پہ ہی کرم ہو جاتا ہے چونکہ وہ رب بڑا کریم ہے وہ رب بڑی حیاؤں والا ہے اسے حیاء آتی ہے کہ محفل میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی پر تو کرم کروں اور باقیوں کو محروم کر دوں تو وہ آدمی جس محفل میں بیٹھا ہوتا ہے خدا پوری محفل پہ ہی کرم فرما دیتا ہے پوری محفل کو ہی نواز دیتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی گزرتے ہوئے چند گڑیاں رکھ کے اس محفل کو دیکھ لے اس محفل کو سننے کی نیت سے نہ آیا ہو اس میں بیٹھنے کی نیت سے نہ آیا ہو بس گزرتے ہوئے دیکھیں محفل ہو رہی ہے اور رکھ کے کچھ گڑیاں اس کو دیکھ لے پھر چلا جائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی مخش دیتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ گھر سے نکلا تھا تو محفل سننے کیلئے نہیں تیرا ذکر کرنے یا سننے کیلئے نہیں نکلا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ اس نیت سے نہیں نکلا تھا پر چند گڑیاں میرے بندوں کے پاس ٹھہرا تو ہے چند گڑیاں وہاں رکھے اس نے میرا ذکر سنا تو ہے میری رحمت کا تقاضی ہے میں نے اس کو بھی مخش دیا ہے تو عمر بالمعروف نہیں آنے المنکر کے بڑے فضائل ہیں اور بساوقات یہ نیکی کی تعلیم دینا اپنے لیے بخشش کا سامان بن جاتا ہے نیکی کی تعلیم دینے کی مختلف صورتیں ہیں ان میں سب سے پہلی صورت جس کی بہت زیادہ کمی اور شدت محسوس کی جاتی ہے اسی پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے گھروں سے اس کا آغاز کریں اپنے بچوں سے اپنی بہنوں سے اپنی ماں سے اس کا آغاز کریں کم از کم ہر شخص اپنے گھر والوں کو نیکی کی تعلیم دے اور یہاں سے میں نے اپنی گفتگو شروع کی تھی کہ اگر آپ خیر خواہ ہیں اگر آپ ان کی بھلائی چاہتے ہیں تو پھر انہیں دوزک کی آگ سے بچائیں اگر آپ ان کے خیر خواہ ہیں پھر آپ انہیں رسول اللہ کی محفل تک پہنچائیں پھر آپ انہیں حضور کی محبت کا درس دیں پھر آپ انہیں نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کی بات کریں نیکی کا حکم دینے کی مختلف صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت ہے ازان دینا یہ جو ازان ہے یہ بھی بھلائی کی طرف بلانا ہے ہیہ علی الصلاح آؤ نماز کی طرف ہیہ علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف اور اس وقت جن لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے کتنے ہی دوست احسے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں ایک آزان بھی نہیں دی ایک آزان بھی انہوں نے زندگی میں نہیں دی تو آج کے درس حدیث کی روشنی میں میں ان سے التماس کروں گا کہ کم از کم زندگی میں ایک آزان تو دے لیں سنت بلالی پر عمل تو کر لیں شاید وہ قبول ہو جائے آزان دینا اور قیامت کے دن بلالِ حبشی کے غلاموں کی معیت نصیب ہو جائے کم اس کا میک آزان تو زندگی میں ضرور دے یہیں سے نیکی کی دعوت شروع ہو جائے گی یہ آزان دینے کا جذبہ پیدا ہو تو یہیں سے نیکی کی دعوت شروع ہو جائے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں آزان دینے کی برکت پتا چل جائے تو تم آپ اس میں تلواریں چلاو ایک کہیں میں نے آزان دینی ہے دوسرا کہیں میں نے آزان دینی ہے اور کل کے جمعت المبارک کی خطبہ میں بھی میں نے کہا تھا کہ یہ خالی حضور کی حدیثیں خالی حدیثیں نہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں بلکہ عملی طور پہ صحابہ اس کا نمونہ بھی نظر آتے ہیں قادسیہ کی جنگ میں جس شخص کو موزن مقرر کیا گیا تھا وہ زخمی ہو گیا اور آزان دینے کی طاقت نہ رہی تو قادسیہ کی جنگ کے موقع پر جنگ سے فارغ ہو کے مسلمان قبیلوں کے مختلف سردار آپس میں جگڑنے لگے کس بات پر جگڑنے لگے ایک کہتا ہے ازان میں نے دینی ہے دوسرا کہتا ہے ازان میں نے دینی ہے ازان دینے کے مسئلے پر وہ آپس میں ایک دوسرے سے علجنے لگے اور آخر مسلمان سپہ سالار نے ان سب کے اس جذبے کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے نبی نے جو فرمایا تھا کہ اگر تمہیں ازان دینے کی فضیلت پتا چل جائے تو تم تلواریں چلاو آج قادسیہ کے میدان میں اس کاملی نمونہ نظر آ رہا ہے کہ ایک دوسرے سے وہ جھگڑ رہے ہیں ایک کہتا ہے میں ازان دوں گا دوسرا کہتا ہے میں ازان دوں گا اس لیے اس نیکی کی دعوت کا آغاز اگر آپ ازان دینے سے کریں گے تو جہاں تک آپ کی آواز جائے گی قیامت کے دن وہ زمین آپ کے ایمان پر گواہی دے گی جن درختوں تک وہ آواز جائے گی قیامت کے دن وہ آپ کے ایمان پر گواہی دیں گی ہمارے مسئلہ کے آل سنت کے ایک عظیم سکالر تھے آج کل وہ امریکہ میں ہیں جناب برادرم ڈاکٹر زفر اقبال نوری صاحب اور یہاں ہمارے ایک بڑے محترم مہربان دوست ہیں جناب چودری امیر علی منحہ صاحب ان کے وہ بتیجے ہیں ڈاکٹر زفر اقبال نوری صاحب نے کتاب لکھی ہے زندہ شعور میرے پاس وہ کتاب موجود ہے اس زندہ شعور کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ میرے گاؤں کجر میں ایک موزن تھا جو عظام دیتا تھا سادہ سا بابا تھا اور دنیاوی اعتبار سے بڑا غریب آدمی تھا کہتے ہیں جس دن وہ فوت ہوا اس رات میری تقریر تھی ازاد کشمیر اور جہاں میری تقریر تھی وہ دوست مجھے لینے کے لیے میرے گاؤں آیا ہوا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ چلو وہاں ازاد کشمیر تم نے بیان کرنے تو میں نے سوچا جنازہ پڑھنا فرض کفائیہ ہے اگر میں نے نہ بھی پڑھا تو گناہگار نہیں ہوگا چونکہ گاؤں کے باقی سارے لوگ تو اس موزن کا جنازہ پڑھنے کے اس دوست کے اسرار کرنے پر میں کشمیر چلا گیا کہتے ہیں وہاں میں نے رات میفل میں بیان کیا اس سے فارغ ہوا رات وہی میں سو گیا خواب میں مجھے ایک بڑے نورانی صورت والے بزرگ کی زیارت ہوئی انہوں نے مجھے فرمایا تجھے پتہ ہے آج تیرے گاؤں کا موزن فوت ہو گیا میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے میں اس وقت گاؤں میں ہی تھا انہوں نے کہا پھر تو نے اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا میں نے کہا جنازہ فرض کفائیہ ہے میں نے نہیں پڑھا تو شریعت کی روح سے گناہگار تو نہیں ہوا چونکہ باقی لوگوں نے تو پڑھ لیے انہوں نے فرمایا مسئلہ تو تُو نے ٹھیک بتایا لیکن اگر تُو پڑھ لیتا تو تجھے سعادت یہ ملتی کہ آج حضرت بلال بھی اس کے جنازے میں آئے ہوئے تھے آج حضرت بلال اس کے جنازے میں روحانی طور پر آئے ہوئے تھے اگر تُو وہاں شامل ہوتا تو تجھے بھی ان کی روحانی توجہ نصیب ہو جاتی ان کی روحانی معیت نصیب ہو جاتی جب کوئی محسن اللہ کی رضا کے لیے اعظام دیتا ہے اس کے جنازے میں بلال حبشی تجریب لاتی ہے زندہ شعور میں ڈاکٹر زفر اکبار نوری صاحب نے اپنا ذاتی واقعہ بیان کیا کہتے ہیں میں اب تک افسوس کرتا ہوں اے کاش میں اس محسن کے جنازے میں شامل ہوتا آج تک میرے دل میں یہ افسوس ہے کہ میں اس کے جنازے میں شامل کیوں نہیں ہو سکا جس کے جنازے میں بلال حبشی روحانی طور پر آئے ہوئے تھے تو رہ گئی ہے ایک طرف یہاں عملی مشاہدہ بتا رہا ہے کہ حضور کے غلام زندہ ہیں آقا کی شان کیا ہوگی اللہ تعالی ہمیں مسئلہ کی حق پر قائم و دائم رکھی اور دین کی تبلیغ کی نیکیوں کی دعوت کی توفیق اطاف فرمائے آج جتنے آدمی بیٹھے ہیں اگر ہم ایک ایک آدمی کو نمازی بنائیں تو اگر دیڑ سو آدمی ہے تو تین سو آدمی نمازی بن جائے گا اگر دو سو آدمی ہے تو پھر چار سو آدمی نمازی بن جائے تو عمر بالمعروف کے حوالے سے جس موضوع پہ آج میں نے گفتگو کی آپ سے یہی تقاضہ کروں گا کہ کم از کم رمضان کے مہینے کے حوالے سے ایک نمازی آپ ضرور بنائیں اپنے دوستہ باب میں اپنے حلقہ تاثیر میں ایک نمازی آپ ضرور بنائیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُمِ کسی دوست نے سوال کیا ہے کہ اردو میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں تشریح پڑھیں تو کیا اتنا ہی سواب ملتا ہے جتنا عربی زبان میں پڑھنے کا ملتا ہے تو یاد رکھیں عربی میں قرآن مجید پڑھنے کا جو سواب ہے وہ اس کا ترجمہ پڑھنے کا نہیں ہے جن الفاظ میں قرآن نازل ہوا ہے ان کو پڑھنے کا جو سواب ہے ترجمہ یا تفسیر پڑھنے کا وہ سواب نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ترجمہ یا تفسیر پڑھنے پر سواب ملے گا عجر ملے گا جتنا اخلاص ہو اتنا زیادہ عجر اور سواب ملے گا سواب سے محرومی نہیں لیکن جو سواب قرآن کے اصل لفظ پڑھنے میں ہے وہ سواب اردو پڑھنے میں نہیں ہے کیونکہ یہ لفظ منزل من اللہ ہیں یہ لفظ حضور کے سینے پر نازل ہوئے یہ حضور کی زبان سے ادا ہوئے اس لئے قرآن کے لفظ پڑھنے کا جو سواب ہے وہ ترجمہ یا تشریر پڑھنے کا سواب نہیں ترجمہ تشریر کا سواب ہے پر لفظوں سے تھوڑا ہے جماعت کھڑی ہو گئی ہو اور امام صاحب نے قرآن شروع کر دی ہو تو مقتدی سنا پڑھ سکتا ہے یا نہیں یا چھوڑ دے تو جب تک امام صاحب نے قرآن شروع نہیں کی اس وقت تک تو مقتدی سنا پڑھ سکتا ہے لیکن اگر امام صاحب نے سورہ فاتحہ شروع کر دی ہے تو اب یہ مقتدی سنا نہیں پڑھ سکتا جمعہ کی نماز میں فرضوں کی نیت تو یہ کی جاتی ہے کہ دور وقت نماز فرض وقت نماز جمعہ موترف کھاوہ شریف لیکن جو جمعہ کی نماز کے بعد سنتیں پڑھی جاتی ہیں ان کی نیت کیا ہوگی وہ بھی جمعہ کی نیت سے ہی پڑھی جائیں گی زور کی نیت سے نہیں پڑھی جائیں گی انہوں نے کہہ زور یا جمعہ تو زور کی نیت نہیں کی جائے گی وہ بھی جمعہ کی نیت سے ہی پڑھی جائیں گی فرضوں کے بعد جو آپ سنتیں اور نفل پڑھ رہے ہیں وہ بھی وقت نمازے جمعہ کہہ کے ہی ادا کریں بینک سے گاڑی قسطوں میں حاصل کرنا ٹھیک ہے یا نہیں وہ جو منافع لیتے ہیں وہ دینا ٹھیک ہے یا نہیں اگر یہ مسئلہ میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کی ہے شاید اس روزہ آپ شامل نہیں تھے کہ اگر پہلے خریدوں فروخت ہو بینک لیے کہے کہ ہم آپ کو بارہ لاکھ کی یہ گاڑی فروخت کریں گے اور آپ اسے بارہ لاکھ میں خرید لیں پھر اس کی قسطیں ہو جائیں جی دو سالوں میں دینا ہے یا تین سالوں میں دینا ہے اور جو قسطیں ہوئی ہیں اگر آپ ان قسطوں میں پیسے نہیں دے سکتے ان قسطوں کو بڑھانا چاہتے ہیں تو قسطیں بے شک بڑھ جائیں یعنی چھتیس مہینوں میں دینے تھی اب آپ چالیس مہینوں میں دیں لیکن قیمت نہ پڑے قیمت وہ ہی رہے وہ بارہ لاکھ جو پہلے تیا ہوا تھا وہ بارہ لاکھ ہی رہے تو پھر یہ سود نہیں ہے سود تب ہوگا جب مہینے بڑھنے سے پیسے بڑھتے جائیں کہ اگر آپ نے چھتیس مہینوں میں یہ بارہ لاکھ نہیں دیئے اب آپ کہتے ہیں جی چھتیس مہینے پورے ہو گئے ہیں اور میں بارہ لاکھ نہیں دے سکا تو مجھے ایک سال کی مولت اور دیں وہ کہیں ٹھیک ہے ایک سال کی مولت مل جائے گی پر ایک لاکھ زیادہ دینا پڑے گا تو جب مدت بڑھنے سے قیمت بڑھتی جائے تو وہ سود ہوگا لیکن اگر پہلے سودہ کرتے ہوئے جو قیمت مقرر کی ہے مدت بڑھنے سے وہ قیمت نہ بڑھیں تو پھر سود نہیں اور دوسری اس میں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ نے خریدی ہے اس پر آپ کو قبضہ مل گیا ہو تملیق اگر آپ کو تملیق نہیں ہوتی اس پر قبضہ ثابت نہیں ہوتا اور تو پھر بھی وہ بیعہ صحیح نہیں ہوتی خریدار پیسے دیتا ہے بیچنے والا پیسے لیتا ہے تو وہ چیز پھر خریدار کی ملکیت میں ہو اور اگر وہ تملیق ثابت نہیں ہوتی تو پھر بھی بیعہ ثابت نہیں ہوتی یہ مسئلہ یاد رکھیں اگر بینک تو اس طرح ان اصولوں پر جو ہے وہ دے تو پھر سود نہیں لیکن اگر بینک یہ کہے کہ اگر ایک سال میں آپ نے سارے پیسے نہ دیئے تو ہر مہینے پانچ ہزار بڑھتا جائے گا ہر مہینے دس ہزار بڑھتا جائے گا تو پھر یہ سود ہے پھر یہ قسطوں پر خریداری نہیں کرنی چاہیے دوست نے پوچھا ہے کہ اتقاف بیٹھنے سے پہلے اگر سنت اتقاف کا لفظ زبان سے نہیں بولا اور مغرب کے بعد سنت اتقاف کا لفظ زبان سے بولا تو کیا اتقاف ہو جائے گا زبان سے سنت اتقاف کا لفظ بولنا فرض نہیں ضروری نہیں بس دل میں آپ کی نیت ہے کہ میں سنت اتقاف بیٹھنے کے لئے یہ مسجد میں آیا ہوں مغرب سے پہلے بیسویں روزے کی افتاری سے پہلے آپ مسجد میں آگئے ہیں زبان سے بے شک لفظ نہیں بول سکے سنت اتقاف لیکن دل میں نیت ہے تو آپ کا اتقاف ٹھیک ہے زبان سے لفظ بولنا ضروری نہیں زبان سے یہ لفظ سنت اتقاف بولنا شرط نہیں کسی دوست نے پوچھا ہے کہ بارہ امام چودہ معصوم کہنا جائز ہے یا نجائز ہے ایمان پر اس کی اثرات کیا ہیں تو یاد رکھیں ہم اماموں کے بھی قائل ہیں لیکن ہمارے نزدیک پہلے امام حضرت سیدنا صدی کی اکبر ہیں دوسرے فاروق آزم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے جو امام ہوئے ہیں پہلے امام حضرت سیدی کے اکبر ہیں دوسرے فاروق آزم تیسرے حضرت عثمان غنی چوتھے حضرت علی شہر خدا پانچویں حضرت امام حسن مجتبا ردوان اللہ علیہم اجمائی پھر ہم حضرت جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی اولاد میں امامت کے قائل ہیں حضرت امام زین العابدین حضرت امام باکر حضرت امام جعفر صادق حضرت امام تکی حضرت امام علی نکی حضرت امام حسن اسکری ان سب کو ہم امام مانتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک جو پہلے امام ہیں وہ حضرت سیدنا صدی کے اکبر ہیں دوسری بات ہمارے نزدیک یہ ثابت ہے کہ امامت صرف حضرت امام حسین کی اولاد میں نہیں بلکہ امام حسن کی اولاد میں بھی امام ہو سکتے ہیں ہم نے ان دونوں بھائیوں میں ان دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسوں میں تفریق نہیں کی ہمارے نزدیک امام حسن بھی شان والے ہیں امام حسین بھی شان والے ہیں وہ لوگ جو صرف بارہ اماموں کا ذکر کرتے ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں تو امام مانتے ہیں لیکن امام حسن کی اولاد میں امام نہیں مانتے ہمارے نزدیک شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم بھی امام ہیں امام حسن عسکری کے بعد جو امام ہوئے ہیں وہ غوث اعظم شیخ عبدالقادر جلانے ہیں ہمارے نزدیک حسنی سیدوں میں بھی امام ہیں آلہ حضرت نے لکھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا اس لئے ایک تو امامت کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں دوسرا امام نبی سے افضل نہیں ہوتا بعض لوگوں نے امامت کو نبوت سے افضل کرا دے دیا امامت نبی کی اتباہ سے مل رہی ہے امامت نبی کے فیض سے ہی مل رہی ہے جس طرح کے حق و یقین کے مصنف نے لکھا ہے قیامت کے قریب جب حضرت امام مہندی آئیں گے یہ اہل تشیقہ مصنف اس نے لکھا ہے قیامت کے قریب جب حضرت امام مہندی آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے نکل کے امام مہندی کی بیعت کریں گے انہیں اپنا امام بنائیں گے تو انہوں نے امامت کو رسالت سے بھی آگے لے گئے جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اماموں کی بڑی شان ہوگی لیکن وہ ساری شان رسول اللہ کا صدقہ ہے وہ ساری شان حضور کی نسبت سے ہی انہیں مل رہی چودہ معصوم تو یہ بات بڑی یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المعصومین ہیں حضور خاتم المعصومین ہیں کیا مطلب حضور آخری معصوم ہیں جس طرح حضور خاتم النبیین ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں اس طرح حضور خاتم المعصومین ہیں کہ حضور آخری معصوم ہیں حضور کے بعد جو اہلِ بیت ہیں صحابہ ہیں انہیں ہم محفوظ مانتے ہیں محفوظ کہ وہ حضور کی صحبت سے تربیت سے گناہوں سے بچ گئے وہ محفوظ ہیں گناہوں سے وہ بچ گئے حضور کے اہلِ بیت اور حضور کے صحابہ بڑی شان والے ہیں ان کی بڑی عظمت ہے وہ لیکن محفوظ ہیں معصوم نہیں ہیں آخری معصوم ہیں تو میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے اماموں یا صحابہ کا ذکر کیا جائے تو ان کی معصومیت کا ذکر نہیں ہوگا ان کے محفوظ ہونے کا ذکر ہوگا ان کی ولایت ان کی کرامات ان کی استقامت ان کی عظمت یہ ساری مسلم ہیں کہ وہ بڑی شان والے ہیں لیکن اگر حضور کے بعد کسی کو معصوم کہیں گے تو حضور کے خاتم المعصوم ہی معصومین ہونے پر فرق آئے گا اس لئے حضور خاتم النبیین بھی ہیں حضور خاتم المعصومین بھی ہیں بعد کے جو انبیاء جو ہیں وہ صحابہ ہیں اولیاء ہیں اور اہلِ بیعت ہیں یہ سارے معفوظ ہیں ان کے لئے معصوم کا لفظ نہیں بولا جاتا دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے حیوانی روحِ مصطفیٰ وہ کتاب ہے روحِ مصطفیٰ وہ کتاب ہے حیوانی روحِ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نساب ہے یہی میرے پیش نظر رہے یہی میرے پیش نظر رہے یہی رات در میں پڑا کروں بالا غل و لابِ کمالِ کاشا فندو